موسیقی السلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں ڈیٹس یعنی خجور کا کاروبار بڑے ممانے پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں لیکپر صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہے مولیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے سر آپ ہمیں بتائیں ترکی میں ڈیٹس کا کاروبار بڑے ممانے پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا پوٹینشل کیا ہے جی کلیم اللہ ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ سر آپ یہ دیکھیں کہ ترکی کے عبادی تقریباً ایٹی میلین ہے یعنی تقریباً آٹھ کروڑ جو ہے ترکی کی عبادی اور ترکی ایک مسلم کنٹری ہے جی سر بالکل تو جو خجور ہے یہ ترکی میں ہر جگہ ہر شہر اور ہر قصبے میں کھائی جاتی ہے اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے لیکن خجور ترکی میں پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خجور جو ہے ترکی کے اندر امپورٹ ہوتی ہے جی سر تو یہ خجور زیادہ تر ایران سے آتی ہے اس کے علاوہ ایجیپٹ یعنی مصر سے آتی ہے اس کے علاوہ دبائی اور اراک سے اور سعودی ارابیہ سے جی سر زیادہ تر خجور ایراک سے مصر سے سعودی ارابیہ اور ایران سے امپورٹ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا سر کیونکہ ترکی کی جو پر کیپٹا بڑھ گیا ہے پچھلے دس سال میں انڈسٹری نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے جی سر اور اس وجہ سے جو ہے لوگوں کی انکم اور بائنگ پاور جو ہے وہ بڑی ہے تو اس وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ آسانی سے یہ ساری چیزیں فورڈ کرتے ہیں جی سر تو بہت بڑی مقدار میں ترکی میں خجور ایمپورٹ ہوتی ہے اور خجور کا بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں تقریباً آٹھ یا دس قسم کی خجور جو ہے وہ ترکی میں اویلیبل ہے جس کی کاسٹ آپ سمجھ لے پانچ ڈالر پر کیجی سے لے کر بیس ڈالر پر کیجی تک سیل ہوتی ہے ترکی کے اندر زبردست ہے تو پاکستان دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے پانچوہ بڑا ملک ہے جو خجور ایکسپورٹ کرتے ہیں جی سر اور پاکستان میں ٹنوں کے حساب سے یعنی لاکھوں ٹن کے حساب سے خجور پیدا ہوتی ہے اور پاکستان سے خجور ایران بھی جاتی ہے اور پاکستان سے خجور میڈل ایسٹ اور دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتی ہے جی سر بلکل ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے خجور جو ہے اس کی ڈیفرنٹ پرڈکس ہیں جیسے کہ ڈیٹ سیرپ کہہ لیتے ہیں اس کے ساتھ آجاتا ہے ڈیٹ ساؤس ہے ڈیٹ کریم ہے ڈیٹ ڈیکٹر ہے اور ڈیٹ پیسٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو خجوریں ہیں وہ بھی آجاتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے اب یہ جو ساری پرڈکس ہیں ڈیٹ ہنی بھی آپ اس کو کہہ لیتے ہیں یہ ساری پرڈکس جو ہیں یہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ خجور جو ہے لوکلی کنزیوم بھی ہوتی ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے تو اگر ٹرکی جو ہے وہ خجور ایران سے عراق سے اور ایجیپٹ اور سعودی عربیہ سے ایمپورٹ کرتا ہے تو پاکستان سے بھی بہت بڑا پوٹینشن اور بہت بڑے والیوم میں ایمپورٹ ہو سکتی جو ہمارے بھائی پاکستان میں خجور کا بزنس کر رہے ہیں یا خجور کے بزنس سے منسلک ہیں یا وہ بلوچستان میں سندھ کے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں سندھ یا بلوچستان کے جہاں پر خجور جو ہے مقدار کے اندر بڑے بڑے بازات ہیں وہ وہاں سے خجور کو جو ہے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹرکی میں ٹرکی ایک نئی مارکیٹ ہے ٹرکی اور رشیہ دونوں نئی مارکیٹ ہے جہاں پر ان پروڈکسی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ ٹرکی میں رہ رہے ہیں تو آپ ٹرکی میں خجور پاکستان سے یا عراق سے یا سعودی عربیہ سے یا مصر سے کسی بھی ملک سے ایمپورٹ کر کے بڑے پیمانے پر خجور کا کام کر سکتے ہیں تو جیسے رمضان میں خجور کی ویلیو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے سم ٹائم ٹرپل ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ ٹرکی میں بھی رمضان میں خجور کی جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ٹرکش لوگ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں یہ جب چائے پیتے ہیں یا کیوا پیتے ہیں تو اس کے ساتھ خجور کا بھی استعمال کرتے ہیں ڈرائی فروٹ کے ساتھ اور یہ تقریبا ہر گھر میں ڈرائی فروٹ جو ہے یوز ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو یہ جو ٹرکش پلاو بناتے ہیں اس کے اندر بھی یہ خجور کا استعمال کرتے ہیں تو اس لئے ٹرکی میں خجور کا استعمال ایز ڈرائی فروٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو پلاو جو بنایا جاتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے تو اگر آپ خجور کی ہول سیل کریں گے یا ریٹیل کریں گے یا امپورٹ کریں گے تو یہ بہت بڑا بزنس ہے ٹرکی میں جس کی اپنی عبادی آٹھ کروڑ کے قریب ہے یہ ایک چھوٹی مارکٹ نہیں ہے اور پھر آٹھ کروڑ آٹھ کروڑ کے جو بائنگ پاور ہے پاکستان کی نسبت دو گناہ زیادہ ہے پاکستان سے تو اس لئے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اگر آپ خجور کا کام کرتے ہیں تو بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خجور کی کون کون سی ایسی پروڈیکٹس ہیں جن کا کام کیا جا سکتا ہے جی جیسے میں نے بتایا کہ خجور ایک بزاتے خود ایک پروڈیکٹ ہے جو فوڈ میں استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ پیسٹ جو ہوتا ہے جی سر تو یہ ڈیٹ پیسٹ جو ہے یہ بھی آلٹرنیٹیو جیسے ہم ج بیام وغیرہ ہوتے ہیں بچے جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں جی سر اور یہ امیون سسٹم کو بہت زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ امپروو کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیٹ نیکٹر ہوتا ہے ڈیٹ ساؤس ہے ڈیٹ کریم ہے اور ڈیٹ ہنی یہ ساری پرڈکٹس جو ہیں وہ یہ زیادہ یوز ہوتی ہیں یہ مختلف کنفیکشنری بنانے میں سویٹس بنانے میں اس کے علاوہ ڈیڈیشنل سویٹس جو ہیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور ڈیٹ پیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایسی ف ساری پرڈکٹس جیسے ڈیٹ ہنی ہے ڈیٹ پیسٹ ہے اس کے استعمال بہت زیادہ ترکی کے اندر جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کن ممالک سے خجور امپورٹ کرتا ہے جی جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر جو ہے ترکی کے بارڈرنگ کنتیز جو ہیں عراق ہے عراق ہے ایجپٹ ہے جی سر اس کے ساتھ ہے ایجپٹ بارڈرنگ تو نہیں ہے لیکن قریب ہے جیوگرافیکلی تو ایجپٹ سے مصر سے اور اس کے عل ہوا سعودی عربیا اور یو اے ای سے بڑی مقدار میں خجور امپورٹ ہوتی ہے جی سر اس کے ساتھ ساتھ بارڈرنگ کنٹری ایران آ جاتا ہے ایران سے بہت زیادہ مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں لیکن ہماری جو پاکستان کی خجور ہے ایک تو سستی اور دوسری قوالٹی میں بہت اچھی ہوتی ہے جی سر اس سے پاکستانی خجور کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور پوٹینشل بھی بہت زیادہ ہے اگر ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کریں خجور کو یا اگر کوئی پا پاکستان ہی وہاں پہ رہ رہا ہے اور وہ ٹرکی سے امپورٹ کرتا ہے جیسے ہم ٹرکی میں آرڈی بزنس کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے جاننے والے ہیں تو ہماری جو دوست ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خجور کا جو ہے یہاں پہ ہمزان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اگر آپ شید اور خجور کا ہی صرف کوئی شاپ بنا لیتے ہیں جیسے ہمارے بھائی وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں رہ رہے ہیں جوب ڈونتے ہیں تو اگر وہ ایک سیل پوائنٹ بنا ل آلے جہاں پہ وہ صرف خجور اور شاید یعنی یہ دو پرڈکس کو ہی سیل کریں تو بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں شاید ترکی کے اندر بھی آمیلیبل ہے لیکن آپ شاید پاکستان سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اور خجور بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اور ان دونوں پرڈکس کو آپ لوکل آبادی جو ہے پورے ترکی کے بڑے بڑے سارے شہروں میں آنکارا ہے ازمیر ہے استمبول ہے انٹالیا ہے مرسن ہے سامسن ہے ٹرابزون ہے گازیانتب ہے ان سار شہروں میں جو ہے تقریباً دس لاکھ سے زیادہ ہیں ان سارے چالیس کے قریب ایسے شہر ہیں جن کے عبادی دس لاکھ سے زیادہ ہے جی سر بالکل ٹھیک تو آپ ان سارے شہروں میں جو ہے یہ بزنس کر سکتے ہیں آپ کسی بھی دو چار بڑے شہروں میں اپنا ہول سیل اور ریٹیل کا نیٹورک بنائیں اور خجور اور شاید کئی صرف کام کریں تو آپ بڑے پرمانے پر اسے بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں جی سر بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر جیسا کہ آپ نے بت تایا کے بڑے پرمانے پر خجور کا کاروبار تڑکی میں کیا جا سکتا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی پاکستان سے خجور امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے خجور امپورٹ کر کے بزنس کر سکتا ہے اس کے لیے کیا سکوپ ہے جی بالکل صحیح آپ یہ دیکھیں پاکستان میں خجور کی جو اس وقت ہول سیل پرائس ہے میں ریٹیل کی نہیں بات کر رہا ریٹیل تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً تین سو روپیہ یا چار سو روپیہ پر کیجی کی آراؤنڈ ہے جو بک رہی ہے جی سر ریٹیل جب بھی بندہ کرتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مارجن رکھ کے کرتا ہے تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اگر چار سو کی بک رہی ہے تو ہول سیل میں دو سو روپیہ کی ہوگی بالکل سر تو اگر مثلا فار اگزامپل ایک ڈالر کی پر کیجی ہے جی سر تو آدھا ڈالر اس کی آپ ٹرانسپورٹیشن اور پیکنگ میں لگا لو اور کسٹم وغیرہ لگا لو جی آپ کو ڈیٹھ ڈالر کی پ گا لو ٹرکی پہنچ گیا آپ کو دو کی پڑی ہے جی سر اگر آپ کو وہ سیل ہو رہی ہے چار ڈالر پانچ ڈالر آٹھ ڈالر آپ ہول سیل کرتے ہیں پانچ ڈالر کے حساب سے بھی آپ کی ہو جاتی ہے بالکل صحیح ہے سر بہت اچھا مارجن ہے اگر مطلب دو ڈالر کی پڑی یا چار کی بھی آپ کر دیتے ہیں تو دو ڈالر پر کیجی آپ کو مل رہا ہے جی سر تو آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہیں ریٹیل بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ جو اس کی بائی پرڈکٹس ہیں جیسے ڈیٹ سیرپ ہے اور ڈیٹ ہنی ہے اس کی ڈیمانڈ پورا سال رہتی ہے جی سر بالکل صحیح ہے بچوں کے لیے جو بچوں کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلتی ہوتا ہے کیونکہ وہ مینٹل گروتھ جو ہوتا ہے نیروس سسٹم کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے ایک اورگینک شگر ہے شاید کے بعد سب سے زیادہ ہیلتی فوڈ جو ہے یہ ڈیٹ سیرپ اس لیے اس کو ڈیٹ ہنی کہا جاتا ہے جی سر بالکل صحیح ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیلتھ کانشیس ہیں وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں تو بدکسمتی سے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے لیکن آزربائیجان ٹرکی ریشیا اور یورپ کے اندر ان چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جی سر بالکل اگر آپ اس بزنس میں آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ منافق کماتے ہیں اور یہ پھر ایک ایسا بزنس ہے جو راؤنڈ ڈیئر چلنے والا ہے اور جس میں لاس بھی نہیں ہے آپ کو پتہ خجور کی جو لائف ہوتی ہے منیموم جو ہے سال ڈیر سال وہ آسانی سے جو ہے وہ سروائیو کر جاتی ہے شیلف لائف اس کی بہت اچھی ہوتی ہے جی سر بالکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو عموماً جو ہے رمضان کے دنوں میں جو ہے نا خجور زیادہ استعمال ہوتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ٹرکی میں بہت زیادہ لوگ ریگولر اس کو استعمال کرتے ہیں دیکھیں پاکستان ایک گرم کنٹری ہے جی اس لیے وہاں پر جو ہے نا خ سید گرم ہے جی سر لیکن ٹرکی میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آٹھ سے دس مہینے سردی کا موسم رہتا ہے صرف دو مہینے فل گرمی ہوتی اور وہ بھی فورٹی ڈگری سے ٹمپریچر زیادہ نہیں جاتا جی سر بلکل فورٹی ڈگری کرانا تھا پاکستان میں تو ففٹی اور اس سے اس تک بھی چلا جاتا ہے لیکن آپ تھرٹی فائی و فورٹی تک ہی رہتا ہے ٹرکی میں موسلی اس سے زیادہ نہیں جاتا تو اس میں صرف دو مہینے جو ہوتا ہے وہ تھوڑی سی گرمی ہوتی باقی جو تقریباً دس مہینے موسم سرد ہوتا ہے جی سر یہ لوگ ڈرائی فروٹ کا جو ہے کیاوے کے ساتھ اور چائے کے ساتھ آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا ترکی میں بھی اور آزربائی جان میں بھی جب بھی چائے پیش کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اکھروٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ چاکلیٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ آ جاتا ہے خوبانی آ جاتی ہے خجوریں آ جاتی ہیں بلکل سر یہ جو ہے پورا جو ہے ڈرائی فروٹ اس کے ساتھ پیش کی جاتا ہے یہ اس کے کلچر کا حصہ ہے یہ تو میں نے سر نوٹ کیا بلکل ایسا ہی ہے تو جب یہ کلچر کا حصہ ہے اور ہر گھر میں جو ہے اس کو تو ایک تو ڈرائی فروٹ کے طور پر خجور کا استعمال بہت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی مہمان نوازی کے لیے پلاو اور اس طرح سے پکایا جاتا تو اس میں بھی خجور کا استعمال ہوتا ہے جی سر بلکل صحیح ہے تو اس لیے جو ہے خجور کی یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے خجور یہاں پیدا تو ہوتی نہیں ساری جتنی بھی کنزپشن ہے وہ ساری ام پورٹ ہوتی ہے تو اس لیے وہ ایران سے مصر سے عراق سے دوسرے ملکوں سے ہوتی ہے پاکستان چوتھا پانچ پاں بڑا ملک ہے جو خجور کے باغات ہیں اور پاکستان میں خجور جو ہے وہ سستی ہے انساب کی نسبت اور والیٹی بھی اچھی ہے خجور کی تو اس لیے پاکستانی بھائیوں کیلئے اس ویلو میں بہت زیادہ سکوپ ہے وہ اور جو پاکستانی بھائی ٹرکی میں رہ رہے ہیں وہ بھی اس کام میں ہوسیل بھی کر سکتے ہیں اور ریٹیل بھی کر سکتے ہیں جی ساری میں تو یہ مشورہ دور کہ آپ شید اور خجور کا یہ ایک سیل پائنٹ بنائیں اعتوار بزار یا آپ جمع بزار وہاں پر بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ avent mil کا چھوٹا سے سیٹ اپ بنائے ترکی کے مطلب شعروں سے بھی آپ شید خرید سکتے ہیں پاکستان سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ خجور آپ پاکستان سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اور سعودی عرب سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں بہت سے پاکستانی بھائی آر ایڈی سعودی ارمک فجور کا وزنس کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے امید ہے کہ یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس پہ ورک کر کے اور مزید اس کو ورک کیبل بنا کر انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ سر سر آپ نے جتنی بھی معلومات دی ہے وہ ہمارے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ